اسلام علیکم میری اور لولی یوٹیوب فیملی میری طرح سے آپ سب کو نیا سال بہت مبارک ہو میں امید کرتی ہوں اس نئے سال میں ہمارا ساتھ اور زیادہ اچھا بن جائے گا اس نئے سال کے موقع پر میں آپ سب سے بچوں اور بھروں کی منپسند چکن ٹینڈر کی اسی پی شیئر کروں گی چکن ٹینڈر کے انگریبز بتاؤں گی جسے ہم اپنے چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم لیں گے کیچپ ون ٹیبل سپون کے قریب چھٹکی بھر لیں گے ہم ریڈ چلی فلیک اور ساتھ میں ہم ٹکا مسالہ لیں گے ون ٹی سپون کے قریب اور بیکنگ پورڈر لیں گے ہم ہاف ٹی سپون کے قریب اور یینو لیں گے ہم ہاف ٹی سپون کے قریب نمک میں نے چھٹکی بھر لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب چکن کو ہم سٹریپس کی شکل میں کاٹ لیں گے اس طرح سے جس طرح سے ہم گارنشنگ وغیرہ میں ادھرک کو کاٹتے ہیں جولین سٹائل میں لمبا لمبا چلی سوس لیں گے ہم ون ٹی سپون کے قریب سویا سوس بھی ہم لیں گے ون ٹی سپون کے قریب اب ایک باہو لے لیں گے اس کے اندھر ہم چکن کو ڈال دیں گے اور اس کے اندھر ہم سویا سوس چلی سوس کیچپ اور جتنے بھی ہمارے مسالے سے وہ تمام مسالے ڈال کر اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور پلاسٹیک آب سے اسے ریپ کر لیں گے اگر پلاسٹیک آب اور آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اسے ایڈ ٹائٹ کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے آپ نے آدھے کھنٹے کے لیے رکھنا ہے اب آدھے کھنٹے کے بعد ہم چکن کے اوپر جو ہم نے کور پر ریپ کیا اسے اتار لیں گے اب ہم چکن کی کوٹنگ تیار کریں گے تو کوٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے میدہ ساتھ میں لیا ہے کون فلور اور بریڈ کرمز یہ بریڈ کرمز میں نے پہلے ہی اپنی ویڈیو شیئر کر دی ہوئی یہ آپ دیکھنا چاہئے تو میرے چینل پر جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کے اندر میں نے چٹکی بھر لال مرچ لی ہے چٹکی بھر کالی مرچ لی ہے اور تھوڑا سا نمک لیا ہے نمک لینے کے بعد میں نے ایک باکس لیا ہے اس باکس کے اندر میں نے کون فلور میدہ اور تمام مسائلے ڈال کر اور اس کے اندر ہاف کپ کے قریب پانی ڈال کر اسے ایک تھک سا پیس بنا لینا ہے تھک سا پیس بنا لینے کے بعد جو ہم نے چکن رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈال لینے کے بعد اس کے بعد ہم اسے بریڈ کمز میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اور تمام چکن کو آپ نے اسی طرح دوبارہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور بریڈ کمز میں ڈالنا ہے اس طرح سے ہمارا تمام چکن کے جو پیسیز ہیں وہ تیار ہو جائیں گے میں نے پہلے سے ہی پین میں آئل ڈال دیا تھا آئل آپ کا اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ نے جو اپنے چکن تیار کر کے رکھے تھے انہیں آپ نے اس طرح سے فرائے کر لینا ہے اور اس سے آپ نے تقریباً تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم انہیں ایک سرونگ ڈش میں نکال لیں گے میں نے انہیں چلی گارلک سوس کے ساتھ اور سمپل سوس کے ساتھ سرف کیا ہے یہ دیکھیں کتنے زیادہ کرسپی اور یمی لگ رہی ہیں جب آپ انہیں ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی ان کا ذائقہ اور ان کی کرسپینس بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں بہت جل ایک اور ریسپی کے ساتھ آپ سب اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ